ہیلو گائز پلی جیسا نیکرے دیکھئے ایک ڈیٹھ دو مہینے کا چھوڑا سا بچڑا ہے یہ بیمار تھا اور گھر والے اسے رستے کے بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے یہ نہ تو کچھ کھاپی رہا ہے اور نہ اس کی اٹھنے کی ہمت ہے اوپر سے اس کو کتوں نے بھی کٹ لیا پلی جیسا نیکریں یہ گھر پر بھی ٹھیک ہو سکتا تھا تھوڑا سا دوائی اور علاج کروا لیتے اس کا یہاں تو اس کو کتے اور بھی کٹ کر کھا جائیں گے نہ تو کچھ یہ کھا رہا ہے اور نہ کچھ پی رہا ہے اب اس کا تھوڑا سا دوائی لگا کر کے ہم نے اس کا علاج کیا ہے اور گوش آلہ میں فون کیا ہے پوری رات بھر پیاس سے پیاسا بیٹھا رہا تھوڑا بہت پانی پیا ہے اس نے باقی کچھ بھی نہیں کھایا اتنا زیادہ درد تھا اس کو اتنے نردئی بھی مت بنو اب گوش آلہ میں فون کیا ہے اور وہ اس کو لینے کے لیے آ رہے ہیں بہت چھوٹا سا بچڑا ہے ڈیڑھ دو مہینے کا ہے یہ دیکھئے بلکل بھی اس کی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اس کو اب ہم نے فون کیا ہے جوئی گوش آلہ سے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے لینے آ رہے ہیں اب امبولنس کا ویٹ ہو رہا ہے یہ دیکھئے جوئی گوش آلہ سے اس کو امبولنس لینے کے لیے آ گئی ہے اب جاتے اس کا علاج کروا دیں گے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا پلیج اپنے پسو کا دھیان رکھیں اور گھر سے نکالنے پر اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے گھر پر بھی یہ ٹھیک ہو سکتا تھا اتنے کرور بھی نہیں بنے کیا تمہارا بچہ بھی مار ہو جاتا تو روڑ پہ ہی چھوڑ کے چلے جاؤ گے ان کا یہ بھی تو انسان ہے جو لینے کے لیے آئے ہیں اب اس کو جوئی گوش آلہ میں بیج دیا جائے گا اور وہاں اس کا علاج کروا دیا جائے گا بہت جگہ درد ہے اس کو یہ اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے اس کی موسیقی موسیقی موسیقا یہ ہر گاؤں سے آس پاس کے گاؤں سے جو بھی گائے یا بچٹا بیمار ہوتا ہے ان کو گو سالہ لے جاتے ہیں اور وہاں ان کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور وہاں ٹھیک ہو جاتے ہیں اوپسو تو دنیا میں سب طرح کے لوگ ہیں اچھے بھی ہیں یہ دیکھئے اب اس کو امبولنس گو سالہ میں لے جا رہی ہے اوکے بائی پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی